یہاں پر یہ دو برجیاں بنی ہوئی ہیں اور نیچے یہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے جیسے پانی کا طلاب ہو ٹلہ جوگیاں کے مطالق کچھ معلومات درج ہیں یہ آگے ہم اس جگہ پر یہاں سے یہ خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے یہ ٹلہ جوگیاں سے نیچے پھیلی ہوئی گہری وادیوں کا سیڑھیاں اوپر جائی جا رہی ہیں بتا رہے تھے ایک سو یہ جیسے جگہ بلند ترین یہ لگتا ہم کہ مہا گروگی کا ستھان ہو گئی جوگی بابا آزم بابا ٹلہ جوگیاں ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر ایک یہ پیٹی ڈی سی کا ریزرٹ بھی بنا ہوا ہے اور اگر ہم اس سائٹ پر جائیں تو یہاں پر ایک یہ طلاب سا بنا ہوا ہے جہاں پر اب اس وقت پانی تو موجود نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دو برجیاں بنی ہوئی ہیں اور نیچے یہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے جیسے پانی کا طلاب ہو لیکن اب تو یہ متروک ہو چکا ہے کسی زمانے میں یہ استعمال ہوتا ہوگا جس طرح ہندو مذہب کے اندر ایک اشنان کا ان کا ایک کنسپٹ ہے یہ سکھ ہزم ہے یہ بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ جو سکھوں کا ایک یہ انہوں نے اپنے یہاں پر مندی عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھی اب میں آپ کو دوسری طرف بھی جہاں پر وہ دوسرے مندر بنے ہوئے ہیں میں وہ سائٹ بھی دکھاتا ہوں لیکن اس کے لئے تھوڑا سا ہمیں پیدل واک کرنا پڑے گی وہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہو دور یہ اس طرف چلتے ہیں اور پھر میں وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ راستہ اس طرف ان مندروں کی طرف جا رہا ہے ٹلہ جوگیاں کے مطالق کچھ معلومات درج ہیں کہ یہ ایک ریلیجیس ہندویزم کا آزادی سے پہلے کا پوائنٹ تھا یہ ٹلہ گورکنات اور ٹلہ جوگیاں یا ٹلہ کے نام سے جانا جاتا ہے راجہ بھٹاوی پورن بھگت اور رانجہ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر جو بالیاں پہنے دیں گے جوگی بنے تھے وہ یہاں پر بابا گروہ نانک نے بھی سیغا کو ویزٹ کیا اور کچھ دیر یہاں قیام کیا مغل دور میں بادشاہ جو جہانگیر تھا وہ بھی یہاں پر قیام کیا کرتا تھا اور سکھ دور کا ایک کافی بڑا پتھروں کا تلاغ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ موجود ہے یہاں پر اور ہندووں کے مندر بھی موجود ہیں اس جگہ کی ہائٹ بتیس سو فٹ ہے اور یہاں کا سردیوں میں موسم کافی ایکسٹریم ہوتا ہے گولڈ ہوتا ہے گرمیوں میں گرم ہوتا ہے اس کے بعد نارمل جو یہاں رین فال 48 سے 29 سینٹی میٹر پرانم ہوتا ہے اگر ہم یہاں کے فوریسٹ اور وائل لائف کی بات کریں کیکر، کاہو، پھلائی، پائن اس قسم کے درخت یہاں پر پائے جاتے ہیں اس کے بعد اڑیال ہے، بھیڑیے، گیدر، لومڑیاں، جنگلی بلیاں، خرگوش، چکور اور اس کے بعد تیتر بھی اس علاقے کے اندر پائے جاتے ہیں لاہور سے ٹلہ جوگیاں کا فاصلہ 205 کلومیٹر اور راول پنڈی سے 128 کلومیٹر اور رہتاز فور سے یہ 24 کلومیٹر بنتا ہے اچھی معلومات ہیں اب ہم تھوڑا آسا اوپر چلتے یہ راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اب یہاں پر یہ کچھ سیڑیاں ہیں یہ چڑنا پڑیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ والا منظر بڑا خوبصورت ہے اس وقت ہلکل کی دھونسی چھائی ہوئی ہے شاید وادنیاں اتنی زیادہ کلیر نظر نہ آ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگے ہم اس جگہ پر یہ تو مسمار ہو چکے کافی خستہ حالت میں ہیں جو باقی شدہ چیزیں ہیں یہ دو مندر کچھ بہتر حالت میں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو مندر نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے اندر کا ایک منظر ہے یہ سینٹر پار لگتا ہے بڑا ہے اس کے پھر چاروں طرف یہ چھوٹے چھوٹے گھومبت نامہ کمرے بنے ہوئے ہیں اس طرح ایک یہاں بھی یہ پھر یہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے اور یہ ہے جی یہ اس جگہ کا جو مجھے نظر آ رہا ہے سب سے بڑا ٹیمپل یہی ہے بسم اللہ یہ اس کے اندر کا منظر ہے اسی طرح اس کونے کے اندر بھی ایک یہ مندر بنا ہوا ہے اور یہ جو مجھے چوتھی سائیڈ والا ہے یہ ٹوٹ چکا ہے اب پتہ نہیں کھوٹ ٹوٹا ہے یا اس درخت نے اس کو توڑ دیا ہے صدا باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے یہ اس کے مندروں کے سامنے ایک راستہ ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے یہ خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے اس کا پھر اس کے بعد یہ مختل جگہ پر یہ ہٹ بھی بنے ہوئے ہیں جہاں پر ٹورسٹ بیٹھ کر آرام بھی کر سکتے ہیں برگد اور پیپل کے درخت یہاں پر باقصرت موجود ہیں اب ہم یہاں سے وہ سائٹ تو ہم نے وزٹ کر لی ہے اس طرح بھی کچھ آگے مندر بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے جا رہے ہیں یہاں پر یہ جی اونٹ صاحبان بھی چرنے آئے ہوئے ہیں ادنان بھائی ہیں گجرہ والا سے ابھی نیو ٹورسٹ بائیکر ہیں لیکن ان کا ہنستہ دیکھ کر لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی آدھی ہو جائیں گے کیونکہ یہ ٹلہ جوگیاں کر رہا ہے فرس ٹیم میں ٹریک کر لیا کوئی آسان بات نہیں ہے اس پوائنٹ سے دو تین منٹ کا فاسطہ تے کرنے کے بعد ہم یہاں پر پہنچیں اب شاید آگے بھی کوئی راستہ جاتا ہو کیونکہ یہ ماتے تو بات کی مجھے تعمیر کرتا نہیں رہی ہے پنجاب ٹوریزم نے کے جگہ پر یہ ہٹ بنائے ہوئے ہیں جہاں پر آپ بیٹھ کے کچھ حرام بھی کر سکتے ہیں اور ادگد کے مناظر سے لفت فندوز بھی ہو سکتے ہیں یہ ٹلہ جوگیاں سے نیچے پھیلی ہوئی گہری وادیوں کا منظر اس طرف سورج ہے تو اس طرف سے شاید آپ کو اتنا کلیر نظر نہ آ رہا دور وہی دریا جس کو ہم کراس کر کے آئے تھے شیر شاپ سوری پول کے ذریعے وہ نظر آ رہا ہے یہ کچھ پیدل ہائک ہے میرے خیال ابھی ہمیں چلتے ہوئے چار پانچ منٹ ہوئے ہوں گے ادھر تک بس آ جاتی ہے نا یہ پتھروں پر چونہ لگایا ہوا ہے راستے کی نشاندہی کے لیے ایک یہ راستہ نیچے جا رہا ہے ایک اوپر چلے آئے ہیں تو اوپر والے کو بھی دیکھ لیتے ہیں حالانکہ چونے کے نشانات وہ نیچے والے راستے پر تھے سیڑھیاں 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 جا رہی ہیں جی اوپر ابھی پچاس آگے ہوں گے ایک سو دو سیڑھیاں ہاں جی ہے چلیں چلیں کچھ نہ کچھ اوپر ہے ہاں جی ایک یہ گار ہے یہاں پر یقین کوئی جنگلی جانور ہی رہتا ہوگا دیکھیں جی ادنان بھائی کی حمد ہے اتنے ویٹ کے ساتھ اور فس بائک ٹور کے اندر یہاں پر پہنچیں پیچھے جاز صاحب وہ بھی ماشاءاللہ جذبے جوان جذبوں کے ساتھ یہاں تک پہنچیں سیڑھیاں اوپر جائی جا رہی ہیں بتا رہے تھے ایک سو کچھ دو سیڑھیاں وہ چڑھ کر پہنچیں گے کمریکل قریباً ہو گئی ہیں پوری ورنہ ساٹھ ستر تو ہو گئی ہو گی اللہ ہوا اکبر یہ جی جگہ بلند ترین یہ لگتا ہی ان کے مہا گروگی کا ستھان ہو گئی سب سے اوپر وہ یہاں پر بیٹھتے ہو گئے یہ والا مندر تو اب مسمار ہو چکا ہے لیکن یہاں سے عید کی دور تک کے مناظر نظر آتے ہیں وہ دوسری طرف پہلے والے مندر نظر آ رہے ہیں وہ جس کو میں جن کو ہم نے فرس ٹائم ہزٹ کیا تھا درمیان میں گہری کھائی ہے اور وہ پہاڑ دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر اور یہ والا ٹیمپر اس پہاڑ کی چوٹی پر ہے کھوڑا جائے کے پورا کروکے جوگی بابا آزم بابا چلا کشیم مصروف ہمارے ساتھ محمد آزم بھائی بھی موجود ہیں اور یہ بھی جوان جذبوں کے ساتھ فرس ٹو باون سال کی عمر میں یہاں پر پہنچے ہیں ماشاءاللہ تران کی سیدت اندرشی اس طرح اللہ تعالیٰ قائم رکھے تو یہ میرا خیال ہے ہمارے اس آئی کا اختتامی پوائنٹ ہے اور یقیناً آپ نے ہمارے اس وی لوگ کو پسند کیا کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی حارون رشید اس کے بعد میرے ساتھ ہی اتنان آزم بھائی اور اجاز بھائی کو دیجئے اجازت یہ اٹلا جوگیا کے بلند ترین جگہ ہے جہاں ہمارے اس وی لوگ کا اختتامی پوائنٹ بھی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ وان